ذرا ذرا سی باتوں میں حسد، حوغز، عداوت، نفرتیں یہ اچھی بات نہیں ہے حضور کے کردار کے خلاف ہے، حضور کے عمال کے خلاف ہے، حضور کی سیرت کے خلاف ہے اللہ کے حبیب چاہتے تو ان کے لیے بدعا کر دے گا ابھی میں نے ایک واقعہ سنا تو آدمیوں کا ذرا سے بسلے میں شغرا ہو گیا تو ایک آدمی اس میں سے دعا کرنے لگا اللہ کرے کہ سجد کے انصر ہو جائے یہ ہمارا حسد ہے، یہ ہمارا مغض ہے یہ ہماری عداوتیں ہیں، یہ ہماری نفرتیں ہیں یہ ہمارے دلوں کے تینے ہیں، یہ ہمارے دل کا سیاہپن ہے میرے نبی علیہ السلام کا حال تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ صحابی رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت میں حاضر ہوتے ہیں فرمائے یا رسول اللہ میرا باب عبداللہ ابن عبی منافق تھا یقیناً اس نے آپ کو بہت ستایا بہت آپ پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے آپ کے گھرانے کو برباد کیا میرا باب آج مر گیا اور میرا باب مجھ کو یہ وسیعت کر دی گیا ہے تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پر ہا دے تیرے نبی کو کہنا میرے جنازے کی نماز پر ہا دے میں نے اپنے باق سے یوں کہا تو کس مو سے کہہ رہا ہے ساری زندگی میرے نبی کو ستاتا رہا ساری زندگی میرے نبی کو ترپاتا رہا الزام لگاتا رہا بدنام کرتا رہا کس مو سے تُو میرے نبی سے متعلق کہنا ہے کہ تیرے نبی جنازے کی نماز پر آئے میرا باب مجھے یوں کہہ کر دیا کہ تُو کہنا تو سہی تیرے نبی کو اگر مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے تو تیرے نبی سے بڑا رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں ہے تُو کہنا تو سہی اپنے نبی کو اببا کی وسیعت کو لے کر اللہ کی حبیب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوں میرا باب مر گیا ہے آپ جنازے کی نماز پر آئے دیں تو آپ کا احسان ہوگا اللہ کے حبیبِ بات صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے جنازہ تیار ہو گیا اللہ کے نبی حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے تپرا کھیچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کی نماز پر آ رہے ہیں جو منافق ہیں جس نے ستانے میں کوئی سمی نہیں رکھی جس نے عائشہ پر الزام رکھاتا جس نے نبوت تو بدنام کرنا چاہاتا جس نے گرانہ نبوت تو بدنام کرنا چاہاتا آپ اس کی جنازے کی نماز پر آ رہے ہیں اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا عمر شور دو مجھے اگر میری نماز پر اس کی بخشیس ہو سکتی ہو تو میں نماز پر آنے کے لئے تیار ہوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر آئے صرف نماز نہیں اپنا کرتا مبارک اتار کر دیا جس کرتے پر پریشتے فخر کرتے ایسا مقدس کرتا آپ نے اپنے بدن سے اتار کر دیا اور فرمایا اس کے کفن میں میرا کرتا بھی دال دو اور پہنا دو اگر میرے کرتے سے اس کی بخشیس ہو سکتی ہے تو یہ بھی میں دینے کے لئے تیار ہوں اتنے پر بست نہیں کیا بخاری شریف یہ روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا موں کھولا اور موں کھول کر اپنا لعاب مبارک دیا اپنا سکھوک مبارک اس کے موں میں دالا اور فرمایا میرے سکھوک اور میرے لعاب سے بھی اس کی بخشیس ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لئے تیار ہوں یہ اخلاق کہاں سے لائیں ترہ کے میسر شود ای مقام کے بادوستانت کلاقست جنگ تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا کہ تُو تو اپنوں کے ساتھ لڑتا ہے دشمنوں کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہو گئی میرے بھائیو میرے بھائیو اپنے دل کو وسیع بناو معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے بناو یہ حضور اببال صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرک ہے